بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل چالا سب لوگوں کے آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں ہمارے گھر کے پاس بلکل نہ ایک دریا ہے ہم وہاں گئے تھے سیٹرڈے نائٹ تھی سیٹرڈے کے شام تھی تو سوچا بچوں کو کہیں گمالیں تو یہ دیکھیں کتنے ہوش ہو رہے ہیں بچے ماشاءاللہ یہ نہ ہمارے گھر کے پاس ہی دریا ہے تو یہ کافی انچائی پہ تھی میں تو اس ویڈیو بنا رہی تھی مجھے میرے حضبن کہہ رہے تھے آپ بھی آج ہو لیکن یہ پتھر تھے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لئے میں اندر آنیچے نہیں تھی جا رہی یہ دیکھیں لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں کتنا پیارا ویو ہے ادھر بہت ہی پرسکون محول تھا کوئی شور نہیں کوئی کچھ نہیں آج ہم بنانے والے ہیں چائنیز رائز بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا سب سے پہلے ہم لے لینے ہیں سبزیاں بانگو بی شیمنا مرچ اور گاجر مٹر آلو ہم نے یہ کٹ لی تھی بانگو بی اور شیمنا مرچ ان کو ہلکا سا فرائی کر لیا تھا ان کو میں نے پہلے ہی کٹ کے وش کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو میں نے ان کو نہ ہلکا سا فرائی کر لیا تھا تو ساتھ چکن بھی ہم نے بوائل کر لینا ہے چکن بوائل کر کے اس کے نائسے ریشے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ریشے کر کے رکھ لیا تھے تو اس کو بھی ساتھ ہم نے فرائی کر لینا ہے بہت ہی یہ مزے کے چاول بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے مزے کی ہیں یہ اور اس میں ہم نے مسالے ڈال دینے آئے نمک مرچ گرمسالہ کالی مرچ رائے گی اس میں تو میں نے تھوڑی سینہ ریڈ چیلی بھی ڈالی تھی اس میں کلر دینے کے لیے آپ بھی ضرور ڈال لیجئے گا اس میں تو یہ باقی جو میں نے بوائل کی تھی سبزیاں مٹر گاجر اور آلو یہ بھی ہم نے سب اس میں ڈال دینے ہیں اور ان کو نال کسا سے فرائی کرنا زیادہ نہیں ان کو پکانا تو ان کو ہلکا سے بنانا ہے کیونکہ میں نے ان کو بوائل کر لیا ہوا ہے اگر ہم زیادہ پکائیں گے تو پھر یہ سب ٹوٹ جائیں گی یہ گاجر بھی اور یہ آلو بھی تو ان کو بس تھوڑا سا ہی ہم نے فرائی کرنا ہے اور سویا ساس ڈالنا ہے ہم نے اس میں تقریباً ٹو ڈیبل سپون اور یہ دیکھیں میں نے ٹو سے تھوڑا زیادہ ڈالا تھا کیونکہ چاول تھوڑا سے زیادہ تھے اس لیے چیلی ساس جائے گی اس میں یہ ڈالیں آپ ایک آرڈن ڈو ٹیسٹ تو اب اس کو ہم نے ان کا سب فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آج کل بس سبزیاں بہت اچھی سی آئی ہوئی ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا تو یہ ساتھ ہی ہو گیا تھا میں نے دوسرے چولے پہ رکھ دی تھے چاول بوائل کرنے کے لیے جیسے چاول بوائل وہ ایزی لی آپ کر لیں گے جیسے عام گرہ میں ہیں شیلی ساتھ رکھ دیرون دنے کے لیے اس کی ólb سے تاہل لیں گے ایک دو تین پورشن کیá کیا تاہل لھیں گے پہلے چاول پھر تھوڑا سا اور یہ سارا مٹیریل ڈالنا ہے پھر تھوڑا سا مٹیریل ڈالنا ہے ان کی برینی کی تحیلاتی ہوئی کی تحیلاتی ہوئی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں پہلے چاول پھر ٹھوڈ سا فود کلر بھی جائے گا Thursday موڈ کلر کو آپ ایسے دن لگا لیں یہاں پانی میں حل کر کے جیسے آپ کا دل کرے میں ایسے دفعہ ایسے ہی رنکہ چلو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سے چاول پھر اوپر ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں کتے ہیں مزے کے راڈی ان کو دم دے لینا ہمیں تقریباً 10-15 منٹ بہت ہی مزے کے بنے تھے چاول تو ہمارے گھر میں بہت ہی پسند کیا جاتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ